موسیقی تمام جو اماندہ لوگ ہیں ان کو کپلز کو مسلم کمیونٹی میں تمام لوگوں کو یہ ٹریول گائیڈ بن کر ان کو لے کے جاتی ہیں خدا کا شکر ہو کہ ہم آئیے ان سے ملکر بات کرتے ہیں آج اور ان کی زبانی ہی جانتے ہیں ان کے ٹورزم کے بارے میں کہ یہ کس طرح اپنی اپنی آن اس پر یہ لے کے جاتی ہیں اکیلی سنگل خاتون ہونے کے ناتے ان کے لئے کافی مشکلات بھی سامنے آئیں لیکن آج ہم جانیں گے اس پروگرام کے توسط سے کہ یہ کس طرح بینش کرتی ہیں تمام پروگرامز کو اور کس طرح لوگوں کے ہلپ کرتی ہیں ٹریول گائیڈ میں ہر چیز میں آئیے ملکر بات کرتے ہیں ٹریول گائیڈ سے میڈم رسیم میں آپ کی سلامتی ہو میڈم پرسٹ ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں پیچھے ٹی وی میں چاہوں گا آپ اپنا نام بتائیں تاکہ لوگ آپ کو جانیں آپ کا ٹریول گائیڈ کے نام سے نام ہے پاکستان خدا کا شکر ہو پہاڑوں سے آواز آتی ہے خراشی شہر سے آواز آتی ہے تو میں چاننا چاہوں ہمارے ویورز بھی دیکھ رہے ہیں اس نے لائف لگیڈ تو اپنا انکردکشن دیلی آپ میرا نام نیومیت کیوںڈ ہو رہا ہے اور میں تقریباً دس سال ہوگے سپیڈ سے میں ویوریسے تو بائی پروفیشنڈک ایڈوکیشن دپارمنٹ سے ہوں اور از ایک بسٹرس میں نے دوسروں کو موقع دوں کہ وہ آئیں اور ختمت کریں ہمارے ملک میں میں اگر اپنی ایج تک چلتی رہوں گی تو نئی جنریشن جو ہے ان کو نوکریان دیں ہمارے لوگوں تو یہ سوچ کے میں نے اپنی جوپ کو یہاں پر سٹاپ کر دیا اور اس کے بعد یہ میرا پیشن بھی تھا کہ میں ایکچولی نیچر لور ہوں میں چاہتی ہوں کہ میں خود اگر خداوند دیکھتی ہوں کہ خداوند نے میرے لی کیا چیزیں مہیا کی ہیں دنیا میں میں چاہتی ہوں کہ دوسرے لوگ بھی آئیں اور میرے ساتھ دیکھتی ہیں کہ پاکستان میں کتنی بیوٹی ہے اور آپ ایک دفعہ ایک قسم کا یہ سمجھیں کہ اس کو نشہ بھی کہہ سکتے آپ ٹراولنگ کا نشہ جو مجھے ہے میں اتنی گرمی میں کل فیصل کو بتایا فیصل نے کل بھی بولا میں جاری نگر پاس کر میں کل سلام کورٹ میں اور وہاں میں نے پورا ایکسپلور کیا پرسنلی ڈریفت تھا میرا اس سے پہلے میں تھر عمر کوٹ بغیرہ سب کر چکی گئی سلام کورٹ میں کیونکہ وہ تھرکول بنا ہے اس کو دیکھنا تھا ان کا ایک دیم ہے جو اسی جب انہوں نے کوئلا نکالا پانی نکلا تو اس کا ایک دیم بڑھتا ہے بہت خوبصورے دیم تھا اگر گئے مچھویاں تھی بہت خوبصورا تھی اچھے روڈز ہیں آپ لوگ آئیں چلیں میرے ساتھ آپ کو ایک بھیلی مزہ آئے گا خر ہمارا ریکستانی علاقہ ہے سنگ کی بیوٹی ہے وہ اور مور وہاں ایسے چل رہے تھے روڈ پہ گاڑی سے آ گیا کہ مور رمائل ساتھ ہمارے گاڑی روٹی ہے اور no doubt اتنی بیوٹی ہے پاسستان میں چلیں میرے ساتھ اور دیکھیں آپ اپنی بیوٹی سے سو بیوٹی ہے سو بیوٹی ہے چھوٹا سا بریک لیں گے ہم ملتے ہیں بریک کے بعد دیکھتے رہیے بیچل ٹی وی چلیں ملتے ہیں نمی PR ملتے ہیں بیوٹی ہے بیوٹی ہے بیوٹی ہے بریکنے اپنی بیوٹی ہے نمی بیوٹی ہے مملتے ہیں پاسستان میں بیوٹی ہے ملتے ہیں جو کہ ٹیول گائیڈ ہیں اور ٹیول کوئین ہیں تو آئیے ان سے مل کر بات کرتے ہیں اور ایڈونچر پلانز کرتے ہیں کہ کیا کیا یہ ہماری جو کمیونٹی کو پلس ہمارے لوگوں کو ایڈونچر کے لیے انسس کر سکتے ہیں یا کس طرح یہ پلان کرتے ہیں سو میڈم میں ایک سوال آپ سے یہ پوشنا چاہوں گا کہ آپ کہاں سے آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے کراچی سے اسلامباد سے مطلب جو جرنی کا آغاز کرتے ہیں وہ کہاں سے کرتے ہیں میں بھی اسلامباد سے لے کر جاتی ہیں اسلامباد میں میں دروپ کرتی ہوں کراچی سے جو ہمارے ویوگرز آتے ہیں ہم ان کو لیتے ہیں یہاں سے اگر وہ کوئی ٹرین پر آنا چاہ رہا ہے ہم ان کی بوکنگ کروا دیتے ہیں لیکن اسلامباد سے ہمارے سحیب ہمارے انشاں وہ ہے وہ اسلامباد ہے اسلامباد تو سلامباد میڈم یہ بتائیں کہ آپ کو کہیں کراچی سے جوائن کنا چاہے لہذا جانب کسی لہور سے جوائیں گے تو آپ کا پیج بنایا ہے فیس بک پر میرا ایک پیج بنایا ہے شالوم سیلون ٹویلز کے نام سے ہم دک بھی بیورز چھوٹا سا بریک کے لئے جی ملتے ہیں بریک کے بعد ہم صدا تیرے آگے چھکے گی تیری میرا دے جائے گی تج سے ہی ہر پل اپنے راگ دے گی تیرا میرا دے جائے گی اگری ویڈز میپ کا ہوسٹ فیصل غوری اور آپ لوگ دیکھیں رہے ہیں بیچل ٹی بی اس وقت ہمارے ساتھ خدا آمن نے خدا کی عظیم سورما جو کہ فنٹیسٹک وومن ہے اور ان کے بہت سارے لوگوں نے ان کو نام دیا ہیں فنٹیسٹک وومن ونڈرفل وومن لیکن ہمارے لئے ٹیویل کوئین ہے کیونکہ خدا کا شکر ہو یہ فرسٹ وومن ہے جو ٹیویل کوئین ہے یہ پورے پاکستان کا ٹرزم کو انہوں نے ایک بڑا نام دیا ہمارے مسیح قوم میں نام اٹھا جس کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ ہیں اور آج ایکسلوسیف انٹرویو ہم ان کا کر رہے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ ہماری مسیح قوم کی جو بیٹی ہے جو بہن ہے جو ماں ہے انہوں نے کیا خدمات ان کی ہیں آئیے ملکر ان سے جانتے ہیں اور ان کی ریویز لیتے ہیں اور اس ٹوریزم میں خدا کا شکر ہو پاکستان جیسی خوبصورت جگہ جہاں پہ چار صوبے ہیں اور ہر صوبے کی اپنی ایک قولٹی ہے آئیے ان سے ملکر اور جانتے ہیں کہ کہاں کہاں تک ان کی جرنی ہوئی اور ان کا جو پہلا جو کیریئر کا آغاز تھا وہ انہوں نے کب کیا سو میڈم آپ بتائیں کہ آپ کا جو فرس ٹوبر تھا کب ہو باتا سٹارٹ میں نے 2008 میں شروع کیا لوگوں کو لے کے جانا کلائنٹس کو اس سے پہلے 2000 میں میں نے خود شروع کی تھی ٹرابلنگ اپنے شوق کے مطابق دو دن دو مہینے کی چھوٹیاں ہوتی تھی اس میں میں کراچی سے باہر رہتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ میں سب جگہ دیکھ لوں اسی ایک میں اس سال کے اندر اگر تو خداوند کا شکر ہے میں نے پورے پاکستان کو جو ایکسپلور کر چکی بلوچستان بھی ہے ہمارا سندھ بھی ہمارا ہے اور گلگت بلوچستان بھی ہمارا ہے کے پی کے میں بھی سب میں نے سوبے کبھی شکریہ ہیں سو میڈا میں ایک چیز اور جانا چاہوں گا کہ آپ جو ٹورٹ لے کے جاتے ہیں تو اس میں کوئی کبھی کوئی پریشاہ نہیں آئی وہ آپ کو کوئی مشکل فیرز کرنی پڑی ہو کوئی آپ کا ایکسپیرنس ہو تو شیئر کریں مشکلات کو تو ہم ایڈوینچر کا نام دیکھیں ہمارے کبھی ہوتا ہے گاڑی خراب ہو گئی ہماری کبھی لینڈ سلایڈنگ آگئی تو میں اس وقت اپنے کلائنٹس کو انجوائے کروانے کے لیے کبھی میں خود پینک نہیں ہوتی اور نہ میں ان کو ہونے دیکھیں تو میں اگر پہاڑوں کے پچھ سکردو کا جائسے ٹرپ کیا تو سکردو کا ٹرپ آپ میں سے اکسر لوگوں نے ٹرائیول کیا ہے تو آپ کو پتا ہے سکردو روڈ بن رہا ہے اس وقت تو اس میں ہوتا ہے بلاسٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے ہم تو صبح نکل پڑتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اگر ہم تھوڑا سا آگے ہرموش چلے گئے ہیں یا اس سے آگے پہنچیں اور ہمیں اب جو ہے وہاں پہ بلوکنگ بلے گی لیکن ہم اپنا ٹرائیول جاری رکھتے ہیں تو اکسر ہی ہوتا ہے بلوک ملتا ہے تو میں لوگوں کو گاڑی سے سائیڈ سے گاڑی سے کھڑی ہو جاتی ہیں پھر میں خود اترتی ہوں پہلے پہاڑوں کو جاتی ہوں بیٹھتی ہوں تسویریں کچھواتی ہوں پھر سب کو گہتی ہوں چلا ہو اب اس پہاڑ پہ چلتے ہیں میں کہتی ہوں بیوٹی پہاڑوں کی بھی بیوٹی ہے اس سے دریا کی بھی بیوٹی ہو رہی ہوتی ہے مطبع ہر موسم کو انجوائے کرنے کے لیے ہر ویدر کو ہر مہینے ہر دے بیوٹی بڑھتی جاتی جیسے ابھی ہم ہنزہ گئے مارچ میں تو وہاں بلوسم چل رہا تھا پھول تھے صرف ایک پتہ نظر نہیں آتا ہمیں درفتوں پہ اس کے بعد جیسے نیکس من چڑھتا ہے پتتوں کے ساتھ خل لانے شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد پھل پکتے ہیں پکنے کے بعد ہماری سردی شروع ہوتی ہے برف باری شروع ہو جاتی ہے پورا سال بیوٹی رہتی ہے ہر چیز خوبصورتی اپنے آپ کو دکھا رہی ہے دریا کا کلر پانی کا رنگ چینج ہو جاتا ہے دریا جم جاتی ہے اتاباد لے کے وہ جم جاتی فروزن ہوتی ہے ہم اس میں جا کے کھیلتی ہیں اور وہی جھیل ہوتی ہے جب ہم گربیوں میں اس میں کشتی رانی کر رہے ہوتی ہیں تو میڈے مجھے بتائیے کہ ہمارے کچھ لوگ اگر ہمارے جو میسی ہی اماندار لوگ ہیں اگر وہ نیولی کپلز ہیں یا کوئی سٹڈنٹس ہیں جیسے سمر وکیشن ہیں تو آپ وہ کیسے آپ کو مطلب اپروچ کر سکتے ہیں آپ کے چینل پر نمبر آپ کو ڈال دیں وہاں سے اور میں نے فیس بک پر میرا پیج ہے اس کو آپ لوگ لائک کر کے اس پر میں پوری ڈاکمنٹری ڈالتی جاتی ہے اور میرا نام اور اس پر چلا دیں آپ اس پر سے وہ لوگ مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں آپ کے ذریعے کانٹیک کر سکتے ہیں اور جتنے میرے پرانے کلائنٹس ہیں کہ آپ کو دیکھیں پڑے جو میں لے کے جاتی ہیں اور خداوند کا شکر ہے کہ میں اکیلی یہ کام کرتا ہوں یعنی کبھی ہلپر نہیں ہوں ڈرائیور اور میں بس چاہے میں پر 34 لوگوں دو وینس ہوں چاہے میں پر ایک بس ہوں چاہے میں پر تین کلائن ہوں میں اکیلی دل کرتا ہوں میں کبھی کسی اور کو نہیں کہا کہ آپ دیکھیں میرا نیکس کوئشن یہ ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہمارے جو نقابلے فراموش واقعہ جیسے کہ آپ جاندے کہ جنگ افبار میں ایک رہانہ فاروقی ہوتی تھی شاید اب وہ لکھتی ہیں تو ان کا ایک سنڈے بیکزین میں ایک نقابلے فراموش واقعہ جاتا کہ جو زندگی میں کبھی نہ بھول پایا ہو تو آپ کے اس ایڈوینچر میں کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسی میچھی بات کوئی ایسی یاد کوئی ایسی ایڈوینچر شو جو ہمارے بیور سننا چاہیں گے جو آپ کو کبھی بھولا نہ ہو میری زندگی میں جب سے ٹرائبلنگ کی ہے تقریبا ہر دوسرے تیسے ٹرپ میں کوئی نہ کوئی ایڈوینچر ہو جاتا ہے جس کو میں انجوائی کرتی ہوں ایک دفعہ ہماری بس خراب ہوئی اگر کوئی کمرات گیا ہو یا کھل گیا ہو اور کلاش گیا ہو ہم کلاش جا رہے ہیں راستے ہماری بس خراب ہوئی اور بس خراب ہوئی جیارت ایک جگہ ہے اور وہ ہے ہمارے لواری ٹاپ پہ ٹنل کی میں بات نہیں کر رہی ٹنل اب بن ہے میں لواری ٹاپ پہ بات کر رہے ہیں اور لواری ٹاپ پہ سب سے دینجرس اس دنیا کا دینجرس ٹریکر ہماری گاڑی خراب ہوئی سردین نہاق ہی اور ہم لوگ پیدل چل رہے تھے کہ ہم جلدل چل دنکلیں ہم دیر پہنچ گئے لیکن بہت مشکل تھا برف میں چلنا بہت مشکل ہوتا اور سردی ہوتا ہے اور پھر آپ 24 لوگ کے مل پر 24 لوگوں کے ساتھ سب کو ساتھ بھی لے کے چلنے ہم لوگوں نے برگی کی گاڑی ہمیں خالی بے گی ہم نے کچھ کلائن اس میں بیٹھائے اور مکمل نے بھیجا کہ دینج نے ایک ہوتل میں بات کر لی تھی ہم نے کال کے اس میں ام نے تھریا کبھی کوئی گاڑی آرہی فوٹ والا اس سے گاڑی والے سے بولا بھائی خالی گاڑی ہے ہمارے اتنے لوگ رہے گئے اور وہ بہت بہت انجوائیبل ہمارا جرنی تھی اور اس طرح کی تو بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں کبھی گاڑی خراب ہے میڈم 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 میرا نیکس کوشن یہ ہے کہ میں یہ جانا چاہوں گا ہماری ویورز اسلام آپ کو لائف کوریج میں دیکھنا ہے مجھے بتائیے کہ آپ کوئی ایسی جو پلیس ہو یا کوئی چٹانے ہو مطلب ہماری ویورز کو اور بتائیں کہ وہ جانا چاہیں گے کہ آپ کہاں کہاں کیا آپ کی جرنی ہوئی ہے اسلامباد سے آپ نے کون کچھ سٹیشن جن کے نام لے گی ہماری سکرین پر لوگ آپ کو لائف دیکھ رہے ہیں تو ان کے نام بتائیے آپ شہروں کے اور بہت سارے گاؤں ہیں جہاں جا آپ نے انجوائی کیا میں سب سے پہلے تو کلاش کا ذکر کروں گی کلاش جو ایک بلکل یونیک سی ٹرائب ہے ملوک اور بہت زندہ دل اور بہت سورت لوگ اپنی بادی کی طرح وہ میں کہتی ہوں کہ ہر بندہ اس کو ضرور زندگی میں جائے بلے کئی اور جائیں یا نہ جائیں کیونکہ وہ دنیا میں واحد ہمارے پاس ہے وہ جو 5,000 لوگ رہ گئے ہیں اس وقت دنیا میں اور وہ ہمارے پاس ہے اور ان کو میں دیکھ کے آتی ہوں اور ان کے پاس میں ہر سال جاتی ہوں sunt ہوں اور آپ کے سات意 کو چیز کریں گی آچ کنا irے پاس میں ڑیے پاسی اور اس کے ہونٹ سے ہوں انہیں صحت کے موازی .... رضور میں ہمارچ میں نے ہمارچ جائے نفسہ اور Steven asshole اور اس نےоб کیاا ہمارچ بگی کامی کیا ہے کہ مجول سے چاہست تمہیں اس کا كپ شمجارہ ہے اس کے بعد کمارات میں نے کام راقی تو وقتest نے کم راقی باز بندیا کو 10 km آپ کو پہاڑوں سے چل کے جانے ہیں اس کے بعد وہاں پہاکٹورہ لے کے سبے لکھر یہ بہت ایڈونٹرسی چیز دیا میرا میرے ساتھ میرے قلائنٹوں کو ایک بلتان کے لئے اور ایک دیت سے اٹھلیست 200 روک اس کے بعد وہ بہتار تھا اور وہ پہاڑ چلا اس کے بعد وہ کمراٹ پہ ہمارے ساتھ تھا پہاڑ چڑھ کے وہ گیا ہے بندہ جہاز بانڈے جہاز بانڈے تک وہ بندہ چلا ہے اور کتنا اچھا مجھے وہ چکس لگتا تھا تھوڑا لیٹ ہوا وہ میں لیٹ ہوا ہی اس کے ساتھ دو ہم لوگ رک گئے باقی کلائنٹ ہم نے بہت دی ہے گائیڈ کے ساتھ جو ہمیں وہی کا پرسنل گائیڈ ملا ہوا تھا کیونکہ وہ جنگل میں سے اور پہاڑوں میں سے راست ہے اس کا کوئی ٹریک نہیں ہے جہاز بانڈے کے ساتھ چکے لگے جنگل میں سے پہاڑیں گے وہ بندہ کا مجھے یادگار میں بہت دی ہے وہ بندہ چکے بہت دی ہے اور اچھی بہت دی ہے کہ ہمیں گے کے ساتھ جاتے ہیں اور گلگت میں سے پہاڑے کے دی ہے اس کے بعد آپ جائیں گلگت میں گلگت میں ہمارے بہت دی ہے اس وقت ہمارے پاکستان میں گلگت ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس ہنزا میں آجائیں آپ تو ہنزا میں ہمارے پاس نگر ہے نگر بھی بہت خوبصورت ہے جس کے ملکل سامنے ہمیں نظر آرہا ہے راگا پوشی پہاڑ دیکھیں آپ صبح صبح جب ہم دیکھتے ہیں تو پھلکل فریش ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد ہم آپ کو یہ ہے فنڈر ہے یاسین ہے چندور ہے اور بہت خوبصورت جگہیں ہیں چندور ٹاپ جو ہے اس وقت ہمارا ہائیس ٹاپ ہے جس پہ پولوں کا میچ ہوتے ہیں دنیا سے لوگ وہاں تھے ہمارے پاس سوات ہے سوات میں ونٹر سپورٹس ہوتے ہیں نلتر ہے نلتر میں ونٹر سپورٹس ہوتے ہیں بیوٹی فورٹس کے بیس کیمپ میں وہ بہت بیوٹی فول جگہ ہے اور یہ جو آپ کی کچھ راب پاس جسے ہم کہتے ہیں چائنا بورڈر کے پاس ہے بہت خوبصورت ہے یہ بہت خوبصورت ہے کہ ہم خاندو بے جاتے ہیں ہمیں پاسکونز نظراتے ہیں ہمیں انگلیشنز نظراتے ہیں ہمیں ہسینی بریج نظراتے ہیں مطلب جاتے جائیں آپ کو سپس بیوٹی 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 بھی نظرائیں تو ماںیی مشکہ ہم چھوٹا ساااا بیوٹی بریک بھی سکیں اور آفتے سا کوئی لکھ راکھ راہے ادا جیتے ہیں رہے تر پیش تронمThat ser incomplete موسیقی پیمرز میں آپ کو بھی بتانا چاہوں گا آج ہمارے صاحب ٹریول کوئین ہے جو کہ خدا کا شکر ہو پاکستان میں بہت نام ہے آپ لوگ پاکستان میں کہیں بھی ٹورزم کے لیے آپ نکلیں تو ایک دفعہ ٹریول گائیڈ کے لیے ٹریول کوئین سے ضرور رابطہ کریں میں اس پروگرام کے اختتام میں آپ کو کچھ تصویریں پیش کروں گا خدا کا شکر ہو کہ انہوں نے بہت ساری کاوشیں کی ہیں اور پورے پاکستان کو انہوں نے پروچ کیا اور مختلف صوبوں میں مختلف شہروں میں مختلف گاؤں میں ہر جگہ انہوں نے ٹریول کیا اور آپ لوگ ٹورزم کے لیے ان کے فیس بک پیش کو لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل کے تھرو آؤٹ ان سے بات کر سکتے ہیں ہم آپ کو ان کے لیے اگر آپ کو پلان کرتے ہیں نیولی کپل ہوں اولڈ ایج کپل ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آج کے اس پروگرام کے اختتام میں ہم چاہیں گے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں یوٹیوب کے بیل آئیکون کو لازمی کلک کریں دیکھتے رہیے بیچیل ٹی وی اللہ حافظ دیکھتے ہیں